موسیقی ڈیئر سٹوڈنٹس جینڈ کے بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کلاس ٹویلت کے چینجڈ قویشن پیپرز کے سلسلے میں آج ہم موڈل قویشن پیپر لے کے آئے ہیں جیوگریفی کا یہ سیمٹی مارکس کا آپ کا ٹوٹل قویشن پیپر ہوگا اٹیمٹیشن کے لیے آپ کے پاس تھری آرز کا ٹائم ہوگا سبھی سوال کمپلسری ہوں گے اور قویشن پیپر میں آپ کے سیکشنز چار ہوں گے اے بی سی اور ڈی اے سیکشن جو آپ کا ہوگا اس میں اٹین قویشنز ہوں گے ون مارک ایج کے یہ ملٹیپل چائز ٹائپ قویشنز ہوں گے سیکشن بی جو ہوگا اس میں چار قویشنز ہوں گے ہر قویشن تری مارکس کا یعنی کہ سیکشن بی ٹویلو مارکس کی ہوگی آپ کی سیکشن سی میں سکس قویشنز ہوں گے فائی مارکس ایج کے لانگ آسر ٹائپ اور سیکشن ڈی میں ٹو قویشنز ہوں گے یہ میپ والے قویشنز ہوں گے فائی مارکس ایج کے سیکشن اے اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو سیکشن اے میں آپ کے ملٹیپل چائز قویشنز ہیں جو آپ کے سلیبس پر بھی بیسٹ ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑا میجر پورشن اس لیے ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ سیونٹین میں سے ایٹین مارکس آپ کے جو ہیں ملٹیپل چائز قویشنز یا ویری شارٹ آنسر ٹائپ قویشنز پر ہوں گے تو اس پہ اگر آپ زیادہ فوکس کریں گے تو یہ تو ایک طرح سے سکورنگ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آلموسٹ انڈر پرسینٹ مارکس آپ اس میں لے سکتے ہیں اور ایٹین مارکس اوٹ آف سیونٹین اپنے آپ میں ایک بڑا پرسنٹیج کا حصہ ہے تو آپ یقیناً جب پیپر کے لیے تیاری کریں گے تو اس پہ ضرور فوکس کریں گے تاکہ جو ملٹیپل چائز قویشنز کا پہلا سیکشن ہے ایٹین قویشنز کا وہ آپ کو میکسیمم بینیفٹ دے سکے یہ اس کا لنک بھی میں نے ساتھ دیا ہوا ہے یہ قویشن پیپر آپ ڈونلوڈ کر کے آرام سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے سیکشن اے کے بعد جو سیکشن بی ہے یہ تو اے ویری شارٹ آنسر ٹائپ یا ملٹیپل چائز والا تھا جو ہمارا سیکشن بی ہوگا وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا الگ ہے الگ کیا ہے یہ شارٹ آنسر ٹائپ کوئشنز ہوں گے آپ کے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تھری مارکس ایج کے یہ آپ کے فورڈ کوئشنز ہیں کوئشن نمبر نائنٹین ٹوئنٹی اور سیکشن سی ٹوئنٹی 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 ٹوئن فائی پلیسز ایڈینٹی فائی کرنی ہے ہر کوئیسٹن میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین پلیسز اف ٹوینٹی ماکس آپ نے ایڈینٹی فائی کرنی ہے اس میں کوئیسٹن پیپر کا لینک ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہے آپ کوئیسٹن پیپر کا پی ڈی ایف ڈونلوڈ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی نوٹیفکیشن ہو تو آپ کو آپ کے موبائل پہ اس کی نوٹیفکیشن مل جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں